بسم اللہ الرحمن الرحیم کارٹن جائزہ ریپورٹ دوہزار تئیس چوبیس آج اکیس تاریخ تک سندھ میں اس وقت تک پچاسی کارٹن جیننگ فیکٹرییاں شروع ہو چکی ہیں چل چکی ہیں پنجاب میں بیس جبکہ بلوچستان میں تین کارٹن فیکٹرییاں جو ہیں انہوں نے کارٹن سیزن کا آغاز کر دی ہے اس طرح ٹوٹلی کل ملاج علا کر تقریباً ایک سو دس کارٹن جیننگ فیکٹرییاں چل رہیں گے آج کی جو اطلاعات ہیں وہ آستن پاکستان میں اس وقت کپاس کا جو ریٹ ہے وہ نو ہزار بانوے سو روپے افیمن تک چل رہا ہے جبکہ روی کا ریٹ ایوریج جو ہے وہ انیس ہزار دو سو روپے تک ہے اور کیسی سپورٹ ریٹ جو اناؤنس کیا گیا ہے وہ ہے انیس ہزار پیا گریڈ تھری کی کالٹی کا جو بیس ہوتا ہے ان کا یہ ہے اور نیو جیک کارٹن مارکیٹ جو ہے وہ کل ڈیسمبر کانٹریٹ جو ہے وہ اسی سینٹ کے اوپر کلوز ہوئے روی کی کالٹی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اب آ جاتے ہیں جی کارٹن سوئنگ کے جو اس وقت کے حالات ہیں میں ان کا جائزہ آپ کی حدمت میں پیش کرتا ہوں سید میں کل حدف جو کاشک ہے وہ چھے لاکھ چالیس ہزار ہیکٹر رکھا گیا تھا جس میں سے آخری جو مصدقہ ڈپارٹمنٹل ریپورٹ ہے محکمے کی وہ ہے پانچ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ہیکٹر پر اس کی کاشت ہو چکی ہے جو کہ ٹارگٹ کا نائنٹی پرسنٹ ہے اور وہ انشاءاللہ مطلب ہے کہ وہاں ابھی تھوڑے ایک دن رہ گئے ہیں کاش کا پروسس جاری ہے تو اللہ کے گھر سے امید ہے کہ یہ ٹارگٹ جو ہے وہ آسانی سے میٹ اپ ہو جائے گا اسی طرح پنجاب جو ہے اس کا کل حدف جو ہے وہ پچاس لاکھ اکڑ ازافہ رکھا گیا تھا اور جو آخری صدقہ ریپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی ہے تو انہوں نے اس کے اوپر سنتالیس پوائنٹ ستر لاکھ اکڑ کے اوپر کاش مکمل کر لی گئے جو کہ ٹارگٹ کا پچانوے پوائنٹ ساٹھ فیصد ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ پنجاب میں بہت زیادہ شدید گرمی شروع ہو چکی ہے تو یہاں ہو سکتا ہے کہ اب اس میں اضافہ نہ ہو اور اگر اتنا بھی ہو گیا چھالیس سنتالیس لاکھ اکڑ تو ما شاء اللہ سے وہ بھی بہت اچھی کاشت ہو گئی ہے کیونکہ پچھلے تین سال میں پنجاب میں جو آست کپاس کی کاشت کی گئی ہے وہ پیتیس لاکھ اکڑ پر تھی اور اگر اس سال چھالیس سنتالیس لاکھ اکڑ پر کاشت ہو گئی ہے تو وہ آپ میتھمیٹیکلی سامنے لیں کہ ون تھرڈ جو ہے پچھلے سالوں کے نسبت رکبے کے اوپر زیادہ کاشت ہو گئی ہے جس کے اس دفعہ حکومت جو ہے وہ اس نے اپنے اسے ٹاپ پریارٹی پر لیا ہوئے کہ کپاس کی پیداوار جو ہے اس میں اضافہ کرنا چاہیے اور اس سال پنجاب میں جو پچھلا مہینہ گزر ہے اس میں کیونکہ پانی کی بڑی ایکویٹ شارٹیج تھی پانی پورا نہیں تھا لیکن کیونکہ اس کو فوکس کیا گیا ہے کپاس کو تو عرصہ کے ساتھ ملکہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ پانی منیج کی ہے اور ستائیس فیصد کبھی کے باوجود جہاں بھی کپاس کی کاشت ہو رہی ہے وہاں ان علاقوں کو پورا پورا پانی مہیا کیا گیا ہے تاکہ پانی کی کمی کی وجہ سے کپاس کی جو کاشت ہے وہ متاثر نہ ہو اور ایک نیا کام جو یہ دفعہ کیا گیا ہے کہ دو ہزار اگریکلچر گریجوئیٹس جو ہیں ان کو انٹرنشپ کے اوپر ہائر کیا گیا ہے یعنی پیڈ سکولرشپ ہے تاکہ وہ فیلڈ میں جا کر فارمرز کو جو ہے سینٹیفک بنیادوں کے اوپر موسمی حالات کے مطابق اس کی جو صد باب ہے بیماریوں کا اس کے متعلق اگائی دیں گے اور اس کے دو طرح کے فوائد ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو دو ہزار سٹوڈنٹس ہیں وہ انگیج ہو جائیں گے انہیں پہلے دن سے ہی مطلب ہے پیڈ سکولرشپ ملنا شروع ہو گئی اور اس کے علاوہ جو ہمارے کاشکار کنونشل طریقے سے سنا سنائی کی اوپر فصل کی نگداشت کرتے ہیں انہیں اب سینٹیفک بنیادوں پر مشورے دستیاب ہوں گے حکومت جہاں اتنے سارے اچھے کام کر رہی ہے اس کی کپاس کی پیداوار میں اضافے کے لیے وہاں میری حکومت سے گزارش ہے کہ کارٹن ریسرچ کے جو ادارے ہیں ان کے لیے فنڈز مختصص کیے جائیں تاکہ وہ ریسرچ کے اوپر کام کر سکیں اور اس کو آگے بڑھائیں اور میری اور بھی گزارش ہے جو میں پہلے بھی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈ انڈیسٹی کیونکہ ہم ایک اپکس بارڈی ہیں پہلے بھی گزارش کی ہے اور یہ میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ سی سی آرائی جس میں یارہ سو ملازمین کام کر رہی ہیں وہ ان میں پی اے گی ڈاکٹر سائنٹسٹ ہیں جن کی اچھا ریکارڈ کے حمل ہے جنہوں نے کارٹن کی ریسرچ کے اوپر اچھا کام کیا ہوا ہے ابھی کل میں پریس کانفرنس سن رہا تھا عساق ڈارسہ فیناس منسٹر کی تو وہاں ایک صافی نے ان سے یہی کہا کہ جی وہ ان کو کارٹن ریسرچ ادارے کے جو لوگ ہیں انہیں تنخائیں دی جائیں تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی یہ نیشنل فوڈ سکورٹی کا معاملہ ہے تو میں ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتا ہوں تو میں حکومت سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ پنک بال کی طرح مطلب ہے اس کو نہ کھیلیں کہ وہ فیناس منسٹری جو ہے وہ نیشنل فوڈ سکورٹی کی طرف اس معاملے کو بھیج دی اور نیشنل فوڈ سکورٹی جو ہے وہ فیناس منسٹری کی طرف بھیج دے جب آپ کارٹن کی ریوائیول کر رہے ہیں تو کارٹن کی ریوائیول میں جن لوگوں نے اس میں عملی کردار ادا کیا ہوئے ان کی مالی یا سودگی جو ہے وہ ضروری ہے کہ یہ جو سی سی آرائی کے ملازمین ہیں ان کی ترخائیوں کی بروقت ادایگی ہو سکے تاکہ یہ دل جمعی کے ساتھ اپنے کام ریسرچ اور تحقیق کا جو کام ہے اس کو آگے بڑھا سکے ہمارے تمام ملک کے جو مہر معاشیات ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کی معیشت کی بحالی جو ہے وہ کپاس کی بحالی سے ہوگی ان دنوں میں کیونکہ معاشی طور پر پاکستان بہت بدحالی کا شکار ہے اور ہمیں ذرہ مبالا کی شدید کمی ہیں اور خدا نہ خاصتہ یہی جو سال جو اس وقت چل رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری خام مال میں کمی کی وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں تھا تو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر صرف اس لیے بند ہو گیا کیونکہ ہم جو ہے وہ کارٹن ایمپورٹ کرنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو مقامی پیدا بار میں اضافہ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا فورن ایکسچینج جو ہے وہ ریزارو جو ہے وہ رہ جائے ہیں ہمارے پاس ہمیں وہ روی کی ایمپورٹ پر خرچ نہ کرنے پڑے بلکہ اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے ہم اس کی ایکسپورٹ سے زیادہ سے زیادہ ذریب والا جو ہے وہ کمائیں کہ وہ حکومت نے ایک پالیشی بنائی ہوئی تھی ایپٹما کے لیے ریجنل کمپیٹیٹیو انرجی ٹیریف جو ہمانگتا کہ ریجن میں جتنا ویجلی کے ریٹس ہیں اسی ریٹ کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو دی جا رہی تھی جو انہوں نے ویڈراؤ کر لی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ویڈراؤ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کی مویشت میں ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ ایک بنیادی رول پلے کر رہے اور جب تک ریجن میں کمپیٹیٹیو حالات نہیں ہوں گے ٹیکسٹائل سیکٹر نہیں چال سکتا بلکہ مویشت کی بحالی کے لیے اس ٹیرف کو ریکٹ جسے کہتے ہیں اس ٹیرف کی بحالی کے لیے صرف اپٹما نہیں بلکہ اس میں ہمارا کارٹن جیننگ سیکٹر جو کہ اس وقت تقریباً سکھ ہو چکا ہے راہ میٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے اسے ریکٹ جو پالیسی جو ہے وہ اس کو کوئی کارٹن جیننگ سیکٹر کو اس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ کارٹن جیننگ سیکٹر جو ہے وہ جتنا زیادہ چلے گا اتنے روزگار کے مواقع دور سٹیپ کے اوپر فارمر گروور مزرور جو اپنے علاقے میں ہیں اسے وہاں وہی جاؤں گے جیننگ سیکٹر کی بحالی ٹیکسٹائل چین کا حصہ ہے وہ ایکولی گوڈ ہے جس طرح سے باقی چین کی بحالی ضروری ہے اسی طرح کوٹن جیننگ سیکٹر کی بحالی کے لیے بھی حکومت کو مراج دینی چاہیے اور میں بڑا افسوس کے ساتھ اس بات کا ذکر کروں گا کہ ہمارا کئی عرصے کا یہ مطالبہ ہے کہ کوٹن جیننگ سیکٹر کیونکہ راہ مٹیریل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سکھ ہوا ہوا ہے تو نیپرا نے جو انرجی کے فیفٹی پرسنٹ ایم ڈی آئی کے فیس چارجز کا اطلاع کی ہے وہ جیننگ سیکٹر کو اس کو ایکزمٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر جیننگ انڈسٹری باندھے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے اس میں قصور یہ ہے کہ راہ مٹیریل ہمارے پاس نہیں ہے ایک ہماری انڈسٹری جو ہے وہ سکھ ہوئی پڑی ہے اوپر سے جب باندھے انڈسٹری کے اوپر ہم فیفٹی پرسنٹ ایم ڈی آئی پر ماندھے دو لاکھ دھائی لاکھ تین لاکھ رپیہ وہ افورڈیبل لیں گے ہیں اس انڈسٹری کو زندہ رکھنے کے لیے نیپرا کا جو یہ قانون ہے فرنجینی کی سیکٹر کی حد تک اس کو ختم کیے جائے دوسرا بار ہا تمام کسان تنظیمیں بھی اس بات کا مطالبہ کر چکی ہیں کہ بنولے کے اوپر جو ڈی ایس ٹی لگایا گیا ہے وہ ختم کیے جائے ہم جب بھی اسلامباد میں گئے ہیں جن منسٹر سہوان سے ملے ہیں اسلامباد کی فضاء بڑی اچھی ہے ما شاء اللہ بڑی حوصلہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے ہمارے اس موقف سے اتفاق کیا کہ واقعی ہی یہ ٹیکس ختم ہونا چاہیے ہم انوبلیز میں جو اس وقت برزاب کی ہیں ان کے اوپر ہماری پورا فوکس ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ختم کیا جائے ہمارے ساتھ مختلف وزارتیں جو جس طرح وعدے وعد کرتی ہیں وہ بھی کریں میری یہ بھی مطالبہ اور میری درخواست ہے کہ کپاس کی جہاں بحالی کے لیے سارے اگزامات کیے جا رہے ہیں تو اس بحالی میں ستنہ پرسنٹ جو جی ایس ٹی ہے بینالے کے اوپر اور تیل کے اوپر اس کو ویو آف ہونا چاہیے ہماری تمام طرح ایکانومی جو ہے وہ کٹن کے گردی گھوم رہی ہے جتنا کٹن کو ریوائیو کریں گے جتنی اس کی پیداوار بڑھائیں گے جنی جلدی ہی ہماری ایکانومی جو ہے وہ سروائیو کر جائے گی میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ ہمارے ملک میں بڑا پوٹینشل ہے میری تمام رولنگ ایلیٹ سے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنی سیاست کریں کھل کر سیاست کریں اپنے اقتدار کے لیے کریں جس کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن اٹ لیسٹ اس قوم کے لیے ایک چارٹر آف ایکانومی جو ہے وہ سائن کریں اور اس کا منصوبہ بنائیں تاکہ ہماری معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو مضبوط معیشت ہی مضبوط ریاست کی بنیاد ہے جب تک ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک ہماری ریاست مضبوط نہیں ہو سکتی ریاست کے لیے معیشت کا مضبوط ہونا ضروری ہے میں ڈاکٹر آلیمہ اقبال کے شیر کے ساتھ آج ہی اپنی اکستگو کا اختتام کروں گا نہیں ہے نا امید اقبال نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذرخیز ہے پاکستان زندہ باد